ہیلو فرینڈز ٹیکل تمہیں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیتھیٹر کو فلش کیسے کرنا ہے تو پیشلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ بیلون کو انفلیٹ کیسے کرنا ہے ڈی فلیٹ کیسے کرنا ہے کیتھیٹر ریموو کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ اگر کیتھیٹر بلاکیج ہو گیا کسی وجہ سے پیشنٹ کو ہیمچوریا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی کلوٹ بننے اس کی وجہ سے یورین پاس نہیں ہوتا ہے کیتھیٹر سے تو اس میں بلاکیج آ جاتا ہے تو اس ٹائم کیتھیٹر کو فلش کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آج میں یہ نئی ویڈیو ڈال رہا ہوں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اگر آپ کے کام کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیتھیٹر ہے اس کو ہم یہاں پہ اوپن کریں گے تو اس کو آج پورا سے اوپن نہیں کریں گے اس کا جو پیک ہے اسی میں رکھیں گے کیونکہ اس کو ہم فلش کریں گے تو فلش کیسے کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ سرنج ہے یہ ہے 5 سی سی کی تو ہمارے کو رکھنی ہے 10 سی سی یا 20 سی سی کی سرنج تو یہ میرے پاس ابھی ایسے کام چلانے کے لیے میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا کہ آپ اس سے ہم اس کو انفلیٹ کریں گے اس سے ہمارے کو جو ہے وہ انفلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے تو وہ انفلیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہو بیلون انفلیٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہو گیا بیلون انفلیٹ ٹھیک ہے بیلونی اس میں انکلیٹ ہو گیا تو یہ ہوتا ہے کہ کیتھیٹر جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا بلیڈر سے تو اب اگر کیتھیٹر میں کچھ پرابلم ہے یہاں سے یورین نہیں آ رہا ہے یورین نظری بیگ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر یورین نہیں پاس ہو رہا ہے پیشنٹ کو اگر بلیڈر پالپیبل ہے یورین اس میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فلش کرنا ہے فلش کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پہ آپ نے پہلے تو گلوز پیننے ہے سٹیرائل طریقے سے آپ نے اچھے سے کلین کر کے اس کو جو ہے فلش کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے اس کو اٹیج کرنی ہے سرنج ایسے پوش کر کے اس میں آرام سے آپ نے یہ نارمس لائن جو ہے 20 سی سی تک آپ اس کو فلش کر دو اگر ایزلی وہ پاس ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے فلش کرنے کے بعد آپ نے اس کو واپس ایسے جو ہے ڈیفلیٹ کر کے دیکھنا ہے تو اگر وہ آرام سے وہ ایزلی ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے اور پھر جو ہے یورینری بیک کے ساتھ آپ نے اس کو اٹیج کر دینا ہے تو اٹیج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا یورین پاس ہونے لگے گا اس پیشنٹ کا تو اگر کوئی ابسٹیکشن تھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر کوئی کلارٹ تھا تو وہ وہاں سے کلارٹ جو ہے وہ سائیڈ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ کیتھیٹر کو فلش کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں نے بتا دیا ایک پورٹ ہو گئے اس میں سے ہم بیلون کو انفلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ جو پورٹ ہے اس کے ساتھ ہم یورینری بیک کو اٹیج کرتے ہیں تو یورینری بیک جو ہے وہ اٹیج کرنے کے بعد اگر پیشنٹ کو یورین نہیں پاس ہو رہا ہے تو بلیڈر جو ہے پال پیبل ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بلیڈر میں یورین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فلش کرنا ہے فلش کر کے پھر اس کو بیک کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو پھر جو ہے وہ یورین آنے لگے گا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو فلش کیا یہ 5 سی سی فلش کیا اب یہ میں نے اس کو 10 سی سی فلش کر دیا تو اگر اب ہم اس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تو یہ پانی آ رہا ہے لیکن اس طریقے سے یورین جو ہے وہ آنے لگے گا آپ نے گلوز پین نے ہے گلوز پین کے آپ نے اس کے بعد پورا پروسیزر جو ہے سٹریرائل طریقے سے کرنا ہے تو بعد میں پیشنٹ کو اچھے سکرین کر کے جو کیت کیر ہے وہ بھی پیشنٹ کو سکھونی ہے کیت کیر کیسے کرنی ہے وہ بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تینکیو